اسلام علیکم امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ملتان میں موجود اولیاء اکرام کے مزارات پر آپ کو لے کر جا رہا ہوں لاسٹ میں ہوگا ریواری سہن حلوہ لوگ ہم باہر آ چکے ہیں یہاں سے ہم جائیں گے شاہر اکنے عالم کے مزار پر ہم بیڑھے رکشے میں میرے ساتھ ہیں آج ہوتا ہوں بھائی ملتان کی سب سے فیمس بات یہاں کے رکشے ہیں ہم آ چکے ہیں شاہر اکنے عالم کے مزار پر یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ ملتان کا سنٹرل پوائنٹ کہلائے جاتا ہے یہ سامنے دیکھیں ذرا یہ چوک ہے یہاں سے پانچ اطراف کے بازارز کے لیے سڑکیں نکلتی ہیں اور ملتان مشہور ہی اولیاء کی وجہ سے ہے تو یہ اولیاء کی سرزمین ہے یہ ان کے مزارات ہیں اور یہ آپ نے فیمس یہ جو گمبت آپ کو نظر آ رہا ہوا اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ملتان کی پہچان ہے آئیں چلتے ہیں اندر اور آپ کو اندر کا احوال دکھاتے ہیں یہ ہے اس کا انٹری گیٹ یہ ہے اس کا انٹری گیٹ مزار کے باہر یہ دکانیں بنی ہیں جہاں سے مختلف قسم کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں شیخ ابو الفتح رکن الدین خطہ ملتان کے اولیاء مشایخ میں سے ہیں شیخ صدر الدین کے فرزند شیخ بہاودن زکریہ ملتانی کے بوتے اور حضرت جہانیا جہانگشت کے پیرو مرشد ہیں آپ کی والدہ کا نام بی بی راستی تھا جو زہد و تقوی میں اونچا مقام رکھتی تھی حضرت کتب الاکتاب رکن الدین نو رمضان المبارک سن 649 حجری بروز جمعہ عالم کون و مکان میں تشریف لائے خاندان کا فانوس اس سراج منیر کی روشنی سے جگمگاہ اٹھا حضرت شیخ الاسلام بہاودن زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ملتان کے غربہ اور مساکین کے دامن ذرو جہر سے بھر دیئے حقیقہ کے موقع پر آپ کے سر کے بال تراشے گئے جو اب تک تبرکات میں محفوظ ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کتب الاکتاب کی ولادت کی تقریب خاندان غوثیہ کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتی ہے حضرت بہاودن زکریہ رحمت اللہ علیہ نے مولود موسود کا نام رکن الدین رکھا بعد میں آف شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے حضرت کی والدہ حضرت بی بی راستی جنہوں نے اپنے خسر حضرت غوث بہاودن زکریہ رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ باطنی اور روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی ان کو کلام مجید کی تلاوت سے خاص شغف تھا روزانہ ایک بار قرآن مجید ختم کرتی تھی حضرت رکن الدین کی ولادت سے پہلے حضرت زکریہ ملتانی نے یہ بشارت دی تھی کہ ان کی وجہ سے خاندان کا چراغ روشن ہوگا یہ سامنے جو گمبت نظر آ رہا ہے یہ ہے حضرت بہاودن زکریہ رحمت اللہ علیہ کا یہ سامنے سہن میں ایک طلاب ہے جو کہ خوش کے لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ان کی منت پوری ہوگی جو کہ کسی صورت ٹھیک نہیں اب ہم دربار کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو داخل ہونے سے پہلے جھوتے جمع کروانے پڑتے ہیں جیسے ہی آپ مزار کے سہن میں داخل ہوں گے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو بے تحتر نظر آئیں گے اب ہم مزار کے اندر جا رہے ہیں سہن میں بھی بے شمار قبریں بنی ہوئی ہیں اس مزار کو بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ مغلیہ طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے جہیں پانچ سو اٹھتر ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ نسباً سعداد حاشمی ہیں آپ ملتان کے ظلہ لیہ کے ایک قصبہ کوٹ کروڑ میں ستائیس رمزار المبارک جمع کی رات کو پیدا ہوئے آپ کی جدہ امجد مختوم کمال الدین علی شاہ مکہ مکرمہ سے خوارزم ہوتے ہوئے ملتان میں مقیم ہوئے یہ اہد خسرو ملک غزنوی کا اہد تھا آپ حسب و نصب کے لحاظ سے والد کی جانب سے اسدی حاشمی اور والدہ کی جانب سے حسنی ہیں حضرت بھاؤدین ذکریہ چھوٹی ہی عمر میں جتیم ہو گئے بارہ سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا پھر بخارہ میں علم حاصل کرنے کے لئے چلے گئے جیسے ہی آپ مزار سے باہر آئیں گے یہ خوبصورت پارک آپ کو دیکھنے کو ملے گا پارک میں بے تہاشا خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اس پارک کے اندر انگریزوں کے عدوار کی کچھ یادگار بھی قائم ہیں اس کے بعد ہم واپس مین چوک پہ آگئے ہیں یہاں پر بے تہاشا سنگترے اور مالٹے تھے یہاں سے ہمارا سفر تھا حسین حکائی بازار کی جانب جیسے ہی آپ بازار میں داخل ہونے لگتے ہیں دائیں اور بائے استعمال شدہ پرکوں کی کوئی شما سٹال ملیں گے آپ کو یہ سامنے حسین حکائی بازار کا مین چوک ہے ہم نے یہاں ریواری بیکری جانا تھا جو کہ ملتان کی ایک خاص پہچان ہے یہاں کا حلوہ مٹھائی اور دیگر سوغات پورے ملتان میں بہت زیادہ مشہور ہیں جیسے ہی ہم بیکری کے اندر داخل ہوئے ایک بے تہاشا قسم کا رش دیکھنے کو ملا لوگ لائنز میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے بہت ہی مشکل سے ہماری باری آئی اور فائنلی ہم چیزیں لے کر واپس باہر آگئے یہ رش کے مناظر ہیں جو باہر بھی لوگ لائنوں میں لگ کر سموسوں کا انتظار کر رہی تھے یہ تھا آج کی ملتان کی ویڈیو کا احوال امید ہے کہ آپ کو بسند آئے گی چینل کو لائک و سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ لائی دنگا ہ روح و شاید oxیم ملتان باندان روح 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 روح